کل نفس ذائقت الموت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاگتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرح ٹوٹا دیے جاؤ او میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے رہا ہے اللہ خوش ہو رہا جب سادمین ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادمین ماز بڑے صحابہ میں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومی اللہ بھی خوشی اللہ ہی اگر ہمیں صحیح بات میں ریالائز ہو جائے کہ وہ دن آنے والا ہے اور چاہدہ آج رات کو آ جائے میرے لیے یا کل رات کوئی موت ہے نا موت تو کب بھی آسکتی میں ایسے گھر جاؤں میرا ایکسیڈٹ ہو جاؤں اللہ یادو بی اللہ تو میری ختم میری لائف میں جو بھی پریشانیہ تھی ختم اب یہ کہ میرے اعمال کتنے سمیٹے وہی کام آئیں گے انہی کی ویسے یا تو کیا ہوگا سفید چہرے یا فرشتے یا کیا ہوگا اللہ تو اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ اس نے سانسے بھی گن کے دی ہیں اور جس نے زندگی دی ہے کیا وہ زندگی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا تو اگر وہ حق رکھتا ہے تو پھر چکچا بہترین انسان وہی ہے جو زندگی کا شکر ادا کرے اور موت کا انتظار کرے موت وقت سے پہلے آنے ہی سکتی جو وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی تو موجود لمحے پہ راضی رہنا ہے ایک چیز جس کو ہم نہیں بدل سکتے کہ ایک وقت مقرر ہے لیٹسے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو میرا واپسی کا ایک ٹائم سیٹ ہے اللہ نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو نیک کام کرو اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ کام کر جاؤ اور آہستہ سے جب اچھے اچھے کام کر کے گناہوں سے بچا کے خود کو نیکی کے راستے پہ چل کے چپ چپ میرے راستے کی طرف چلتے 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 آہستہ سے میرے پاس آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اگر تو کسی بشر کو حق ہوتا نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں پھر اور اگلی آیت میں نطلعہ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے ہر جاندار نے ہر انسان نے ہر جن نے ہر فرشتے نے ہر چیز نے ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے یہ جو موت کا عقید ہے نا اگر ہمارے دلوں میں یہ موت کا یقین آجے کہ واقعی میں نے مرنا ہے کوئی ایسا بندہ آپ لے لیں جس کو اتنی مصیبتیں ہیں جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا تین وقت جو ہے اس نے کھانا نہیں کھایا اس نے کبھی سردی کا ایسی کا نام و نشان نہیں دیکھا اس کا گھر جھومپڑی میں تھا مصیبت سے بھری پڑی ہے لیکن اگر اس بندے کے دل میں یقین ہے شعور ہے کہ یار ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ میری سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی آپ مجھے بتائیں دل میں سکون آئے گا کی نہیں آئے گا ایمانداری سے بتائیں موسیقی